پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی نئی اُبھرتی ہوئی ادھاکارہ نعیمہ بٹ نے انکشاف کیا ہے کہ انڈسٹری میں ان پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بال کٹھوائیں حال ہی میں نعیمہ بٹ نے اپنے ساتھی ادھاکار اما درفانی کے ہمراہ برطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو دیا جہاں دونوں فنکاروں نے اپنے کریئر سمیت مختلف موضوعات پر گفت ہو گی نئیمہ بٹ نے اپنے لمبے اور خوبصورت بالوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا شو بیز انڈسٹری میں میرے بالوں کی وجہ سے ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے ادھاکارہ نے کہا کہ کئی بار مجھ پر زور دیا گیا کہ میں اپنے بال کٹھوا دوں کیونکہ لمبے بالوں کی وجہ سے سٹائلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میں اپنے بال چھوٹے کروا دوں گی تو موڈرن لگوں گی انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی اور اپنے لمبے بالوں کے فیصلے پر ڈٹی رہی کیونکہ مجھے اپنے بالوں سے بہت پیار ہے اور یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہیں نئیمہ بٹ نے مزید کہا میرے بال گھٹنے تک لمبے تھے لیکن پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر تھوڑے سے بال کٹوائے تھے لیکن اب دوبارہ بال نہیں کٹواؤں گی واسے رہے ان دنوں نئیمہ بٹ مقبول ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم میں رباب نامی امیرزادی کا منفی کردار ادا کر رہی ہیں ڈرامے کی دیگر کاس میں ہانی آمیر فہد مصطفیٰ امام درپانی بشران ساری جاوید شیخ اور مایہ خان شامل ہیں اس ڈرامے میں جہاں نئیمہ بٹ کی شاندار اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اداکارہ کے خوبصورت اور لمبے بال بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں